جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوئی ہے تو ان کے یہ جو تین قبیلے مدینے میں رہتے تھے ان کے ساتھ آکے حضور نے مائے دیکھی ہیں اب ان کی شرارتیں تھیں اپنی جس کی وجہ سے مار کھائیا اور وہاں سے نکلے ہیں باقی دنیا میں یہ ہو رہا تھا یہاں تو یہ بڑے امن سے تھے سکون سے تھے ایاشیوں میں تھے یہاں تو انہیں کچھ نہیں کہا جا رہا تھا مدینے میں اگلی اس کے بعد کی قانی یہ ہے کہ دیکھیں مسلمانوں نے پہلی تو خیریت دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس اللہ لے کے گیا جب میراج پہ جانا تھا اور وہاں جا کے تمام نبیوں کو آپ کے پیشے نماز پڑھوائی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے یہ اپنا گھر بھی محمد رسول اللہ کی تولیت میں دے دیا ہے اب یہ بات سمجھ لیں بیت المقدس کی سرزمین کوئی باقی دنیا کی سرزمین کی طرح نہیں ہے یہ اللہ کا یوں سمجھ لیں سفارت خانہ زمین کے اوپر یہ کسے سنپا جائے گا جس کے پاس اللہ کی طرف سے معموریت کا سرٹیفکیٹ ہوگا مور نبوت جس کے پاس ہوگی یہ گھر اس کا ہے تو جب موسیٰ علیہ السلام کے تسلسل میں عیسیٰ علیہ السلام آ گئے اور ان کو یہودیوں نے اپنے بس پڑھتے سولی چڑھا دیا تو اب اس گھر کا جائز وارث عیسائی ہو گئے نہ کہ یہودی اور اللہ نے ان کو سنپ بھی دیا یہودیوں کو تو وہاں سے نکال دیا اور عیسائیوں ہی کے قبضے میں چلا گیا سورہ صف کی جو آخری آیت ہے وہ اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہیں اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوئی ہے تو یروشلم کس کے قبضے میں ہے یہ ذہن میں رکھیں اچھی طرح پکا کے رکھیں یروشلم یہودیوں کے قبضے میں نہیں ہے کس کے قبضے میں ہے عیسائیوں کے قبضے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد حضرت ابو بکر کا دور ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لئے عمر کا دور ہے حضرت عمر کے دور میں یہ علاقہ فتح ہوا لیکن یروشلم کی چابیاں یعنی یروشلم مسلمانوں نے فتح نہیں کیا یروشلم کی چابیاں عیسائی پادریوں نے حضرت عمر کے ہاتھ میں رکھی ہیں کیوں رکھی ہیں انہیں کہا کہ بھئی یہ وہ بندہ ہے جس کی نشانیاں ہمارے پاس موجود ہیں نشانیاں دیکھ کے رکھیں یا بغیر نشانیاں دیکھے رکھیں نہیں تو وہ جو سپسالار کے تھے ان کے آتھ پر رکھ دیتے یہ نشانیاں ان کو کس نے بتائی تھی ان کی کتاب میں تھی یجدونہ مکتوباً اندہم فی تورات والانجیل نبی کو بھی لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس تورات اور انجیل میں لیکن یہ کہ سورہ فتح کے آخر میں کیا ہے وہ جو مصالہم فی تورات و مصالہم فی الانجیل یہ صحابہ اکرام کی مثالیں تورات اور انجیل میں موجود ہیں تو ان کو پتا تھا کہ وہ جو نبی آخر زمان آئیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کعبی کی تولیت ان کو دیں گے تو ان کے جو جان نصار یہاں آئیں گے ہم نے چابیاں ان کے حوالے کرنی ہیں تو انہوں نے بغیر لڑے بھڑے چابیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیں اور ہم نے لیں کس سے ہیں عیسائیوں سے لیے یعودیوں سے نہیں لیے یعودیوں کو عیسائی نکال چکے تھے وہاں سے اب اس سے آگے چلیں انہوں نے تو دے دی اپنی مرضی سے دے دی لیکن بعد میں جو عیسائی آئے انہوں نے پھر مسلمانوں کے ساتھ مخاسمت کی حملے کیے یہاں سے سلیبی جنگوں کا آغاز ہوا پہلے والے عیسائیوں کے ساتھ مسلمانوں کا جگڑا نہیں ہوا تھا انہوں نے خود چابیاں دی تھی بعد میں سلیبی جنگوں کا آغاز ہوا پھر کبھی ہمارے پاس کبھی ان کے پاس کبھی ہم سے نکل گیا پھر سلاودین ایوبی نے ان سے حاصل کر لیا یہ سلیبی جنگیں ہیں ساری لیکن ستر عیسوی سے لے کے عیسائیوں مسلمانوں کے پاس تو قبضے آتا جاتا رہا یعودیوں کے پاس یہ قبضہ انیس سو اٹالیس سے پہلے نہیں آیا کتنا سال ہو گیا جی اٹھارہ سو اسی سال ہو گیا اٹھارہ سو اسی سال ایک قوم وہاں سے بے دخر رہی ہے وہاں نہیں جا سکی اور متفق تھے عیسائی بھی اور مسلمان بھی کہ ان کو یہاں پہ نہیں آنے دینا ہے بلکہ عیسائیوں نے مسلمانوں سے لکھوایا تھا کہ ہم آپ کے حوالے کر رہے ہیں ان کو یہاں پہ نہیں آنے دینا ہے ہاں آئیں دیوارے گریہ پہ روئیں دوئیں آباد نہیں ہو سکتے وزٹ کر سکتے ہیں آباد نہیں ہو سکتے یہ تیہ تھا انیس سو سترہ میں تو انہوں نے پھر آکے ان کو آبادکاری کی اجازت دی اٹھالیس میں ملک بن گیا ناجائز ریاست بن گئی سرسٹھ میں انہوں نے ہم سے قبلہ اول چھین لیا اور تیہتر میں توسی ہو گئی بلکہ تو یہ اب یہ ساری اس کی تاریخ بن گئے جس سارا ان کا غاصبانہ قبضہ ہو گیا اب جب ہمیں یہ کہا جاتے ہیں یار اس پہ یہودیوں کا حق ہے ذرا میں نے تاریخ آپ کے سامنے اس لیے رکھی مسلمانوں نے ان پر بڑا ظلم کیا تاریخی طور پر یہ بات بلکل غلط ہے عیسائی ان پر ظلم کر رہے تھے مسلمانوں اور یعودیوں کا جگڑا عیسائیوں کا جگڑا ہوتا تھا ہر جگہ دیکھیں نا یروش اللہ مسلمانوں نے کس سے لیا عیسائیوں سے سپین مسلمانوں نے کس سے لیا عیسائیوں سے لڑائیاں مسلمانوں کی کس سے ہو رہی ہیں عیسائیوں سے عیسائی کس کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں یعودیوں کو عقل کیا کہتی ہے کہ یعودیوں کو کس کی طرف ہونا چاہیے مسلمانوں کی طرف یہی کہتی ہے نا تو تاریخ بھی یہی کہتی ہے اور ہم ہمارے مسلمان معرخین نے لکھا تو ہے لیکن عام طور پر یہ باتیں بیان نہیں ہوتی ہیں کہ جہاں جہاں مسلمانوں نے حملے کیے ہیں عیسائیوں کے اوپر تو وہاں جو یعودی رہتے تھے انہوں نے مسلمانوں کو مخبریاں کیے ہیں رستے بتائیں تارک بن زیاد کو بھی سپین کا سارا رستہ بتانے والے یعودی تھے اور بدلے میں مسلمانوں نے ان کو عوضے دیئے ہیں وزارتیں دیئے ہیں وزیراعظم تک بنا کے رکھا ہے یعودیوں کو اپنے ساتھ تو یہ بات بالکل سو فیصد غلط ہے کہ مسلمانوں نے یعودیوں کے اوپر کوئی ظلم کیا ان پر اگر کوئی ظلم ہوا کبھی بھی ہوا تو عیسائیوں نے کیا ہے مسلمانوں نے نہیں کیا ہے اچھا اب آ جائیں اس چیز کی طرف کے اس پر حق کس کا ہوا دیکھیں دینی اعتبار سے دیکھیں میں نے آپ کو بتا دیا سفارت خانہ کس کا اللہ کا اللہ کا کی طرف سے معمور کون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد ان کا نمائندہ کون ان کی امت تو حق کس کا بنے گا امت کا بنے گا نہ عربوں کا حق ہے نہ فلسطینیوں کا حق ہے نہ عراقیوں کا حق ہے نہ چینیوں کا حق ہے نہ یعودیوں کا حق ہے نہ بنی اسرہ حق کس کا ہے امت کا حق ہے کال یہی یہودی سارے مسلمان ہو جائیں انہی کا حق ہے جو وہاں رہتے ہیں ان کا حق ہے ٹھیک ہے نا تو یہ امت کا حق ہے کسی قوم یا نسل کا حق نہیں ہے ایک بات یہ سمجھیں اگر آپ تاریخ کے تناظر میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو یہاں پہ رہنے والا ہیں قدیم سے تو اس کا حق ہے تو قدیم سے یہودی رہتے ہیں یا قدیم سے فلسطینی رہتے ہیں میں نے آپ کو یہ بتایا ابراہیم علیہ السلام اجرت کر کے آئے تھے زیادہ عرصہ کون رہا اے صاحب جوڑیں تو فلسطینیوں نے تو کبھی بھی اجرت نہیں کی ان کا تو میں نے آپ کو بتایا گزشتہ پش یعنی سن ستر انیس سو اٹھالی یا انیس سو سترہ سے پہلے دو آزار سال میسنگ ہیں ان کے تو ان کا حق کدر سے آ گیا یہ ایک مغالتہ ہے بہت بڑا جو پیدا کیا جاتے ہیں ہم مسلمانوں کو چونکہ تاریخ سے بے خبر رکھا گیا ہیں ہمیں وہ کچھ پڑھایا گیا ہے جو لارڈ مکالے صاحب نے پڑھایا ہے ہمیں تو کی بورڈ کی ساری باتیں معلوم ہیں تاریخ سے ہمیں بے خبر ہیں وہ پڑھتے ہیں یا پھر کرکٹ کا پتہ ہے کہ وائد بال کیا ہوتی ہے اور نو بال کیا ہوتی ہے یہ ہمیں خوب پتہ ہے فریٹ کیا ہوتی ہے لیکن یہ ہمیں اپنی تاریخ معلوم نہیں تو جب تاریخ معلوم نہیں ہوتی تو علو بنای جاتے ہیں بے وکوف بنای جاتے ہیں اس چیز کو سمجھیں یہ چیزیں سیکھنا ضروری ہے تاکہ بے وکوف نہ بنای جاتے جائے اور یہ بناتے ہیں کون ہیں ہمیں کون ہیں شیطان تو نہیں آگے بناتے ہیں ہمارے اپنے بناتے ہیں